اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسلام علیکم دوستوں آج انکم ٹیکسی اتھارٹیز پڑھتے ہیں کیا اتھارٹی ہے ڈائریکٹر جنرل اس کا کوڈ ہے رٹ بلٹ ڈائریکٹر جنرل ڈبلو سے ویڈھولڈنگ ٹیکسز ہوتا ہے ڈائریکٹر جنرل ریسرچ انڈیویلپمنٹ ہوتا ہے ڈائریکٹر جنرل انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے ڈائریکٹر جنرل جو ہے وہ ٹریننگ ٹرانسفر پرائسنگ ہوتا ہے ڈائریکٹر جنرل بیس سے کیا ہے برادنگ ٹیکس بیس ہوتا ہے ڈائریکٹر جنرل آئی سے کیا ہے انٹیلیجنس ان انویسٹیگیشن ہوتا ہے ڈائریکٹر جنرل لاؤ ہوتا ہے اور ڈائریکٹر جنرل ٹریننگ انڈ ریسرچ ہوتا ہے اتھارٹ رائے گا جو ہوگیا ہے ڈی جی رٹ بلٹ یہ مختلف عوضے ہیں جو انکم ٹیکس میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس عوضوں پر لوگ یہ آپ کے فیلحال اسکوپ سے باہر ہے اس کو پڑھانا لیکن آپ کو یہ آثورٹی مانے ڈیزیگنیشنز یا پوزیشنز یہ ہوتی ہیں یہ آپ کو مادم ہونی چاہیے اور پھر ازار بھائی آہستہ آپ کو جب آپ پریکٹرکل لائف میں آئیں گے تو آپ کو پتہ رکھ جائے گا ان کے بارے میں بھی یہ آگلی ویڈیوز میں ہم اس کو اس لئے دیٹیل ویڈیسکس کریں گے بلکل کریں گے لیکن آپ کو کوڈ بنا کے یادہونا چاہیے یہ ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے دارکٹ آرٹیز کا چیف کمیشنر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے نیچے کیا ہوتا ہے کمیشنر ہوتا ہے کمیشنر دو قسم کیوں ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا ایڈویر اپیل ایڈیشن کمیشنر ہوتا ہے کمیشنر کے نیچے ڈیپٹی کمیشنر ہوتا ہے جس کو ڈیپٹی کہتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر ڈیپٹی نہیں بولیے گا ڈیپٹی کمیشنر ہوتا ہے پھر ایسسٹنٹ کمیشنر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ سارے چیزیں آپ یاد رکھئے گا ہم نے کمیشنر کے جو ایڈمن بتایا تھا وہ جو ڈیپٹمنٹ کا ہوتا ہے جو آپ کے جس کو آپ ریٹرن جمع کراتے ہیں وہ آپ کا آپ اس کے خلاف آپ اپیل کر رہے ہوتے ہیں اس کے خلاف اپیل کر رہے ہوتے ہیں اس کو اپیل کر رہے ہوتے ہیں یہ دو قسم کے کمیشنر آپ کو نظر آئیں گے ٹھیک ہے یہ اتنا بس کافی ہے فیلال آگے اتنا ہی رکھیں آگے کی کلاسز میں ڈسکس کریں گے آگے کی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے ابھی فیلال بیسک یہ ہی ہے جو ایکزام میں امپورٹنٹ ہے ایف بی آر کی ایتھارٹی سمجھ میں ہیں ایک ایتھارٹی سمجھ میں ڈسکس کی ہیں جس کا جو پیورلی ایڈمیسٹریٹیو ہیں اور پیورلی ان کا کام ایڈمیسٹریشن سے ریلیٹڈ ہے روٹین پروسیجر سے ریلیٹڈ ہے ویڈھولڈنگ ٹیکسز والا ہو گیا ریسرچ والے ہو گیا ریسرچ پر لوگ ریسرچ کا کام کر رہے ہوتے ہیں انٹرنال آڈٹس وغیرہ سے ریلیٹڈ ہیں ٹرانسٹر پرائسنگ برادنگ ہے ٹیکس بیس ہے اس کا مطلب ہے ٹیکس بیس بڑھانی ہے زیادہ زیادہ لوگ ٹیکس پے کریں تاکہ ابھی تو پاکستان میں سے بارہ لاکھ ٹیکس پے کرتے ہیں لوگ آٹ او بائس کروڑا وام بتا یہ کتنا ظلم ہے ان سے برادنگ ٹیکس بیس کا جو یہ لوگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے کہ ٹیکس کو کس طرح سے بڑھایا جائے بہارال ابھی تک تو نہیں بڑھا سکا ہے یہ ڈپارٹمنٹ ڈی جی ڈی جی سمجھیں ڈی جی کا مطلب ہے ڈی جی سمجھیں ڈی جی سمجھیں پڑھ لیے اس کے بعد کمیشنر سے شروع کریں گے تو کمیشنر سے ہم نے پڑھ لیا چیف کمیشنر سب کا باس ہوتا ہے کمیشنر جو ہے وہ ایڈیشنر کمیشنر ڈپٹی کمیشنر اسسسٹنٹ کمیشنر کا باس ہے اور ایڈیشنر کمیشنر ڈپٹی کمیشنر اسسسٹنٹ کمیشنر کا باس ہے اور ڈپٹی کمیشنر ایسسٹنٹ کمیشنر کا باس ہے ٹھیک ہے نا یہ ٹوٹل انکم ٹیکس اثورٹی ہے اور اس کو اندر ڈیٹیل بھی پڑھیں گے بس اتنا یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو